ایڈیٹ جا رہی ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو ابھی اوے 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 یار اوے کیا ہو گیا تجھے ایڈیٹ کو کیا ہو گیا اچانک سے ابھی تو ٹھیک تھی ایڈیٹ کو اس کو کہاں پر لے گئے جائیں آنکھیں بندی کری جا رہی ہے بندی کری جا رہی ہے یار یار پتہ نہیں کیا ہو گیا یار ابھی میں اوپر آیا ہوں تو وہاں پر بیٹھی ہوئی میں نے دیکھی ہے کھڑی تھی ابھی دانہ دھنا کھایا ہے جہاری ختم ہو رہی وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو یار آنکھوں کے سامنے چلے گی یہ بس ختم ہو گیا گر گئی ہے اٹھو یار اٹھو یار ابھی ٹھیک تھی یار کل کو بھی تو ابھی اچانک سے اللہ نہ کرے ایسا ہو میڈیسن دی ابھی میں نے اس کو یار کھڑی ہو مجان کھڑی ہو جا ہو جا نا پلیز اور یہ تو بس انڈی کری جا رہی ہے گردن نیچے گرائی جا رہی ہے آنکھیں مند کری جا رہی ہے ایسے حالت میں کیا کروں یار ایک دم سے کیا کروں کون سی میڈیسن دوں ایک دم سے یہ دیکھو یار خدا کا واسطہ ٹھیک ہو جو یار دیکھو گری جا رہی ہے یہ دیکھو یار یہ دیکھو یہ گر رہی ہے یار ابھی کیا کروں اس کے لئے یار کیا چیز لاؤں ہوں اس کو کیا دھوم ہے یار ازان ہو گیا یار ابھی ٹھیک ہو جائے یار پتہ نہیں کیا ہو گیا لیکن کل بھی ٹھیک ہو رہی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آیا ہوں اس کو میں نے دانا وغیرہ کھلایا دیلی لگ رہی تھی دانا کھلایا میڈیسن دیئے لیکن دانا کھالے کے فوراں بہا دی بس ایسے ڈیلی ہو گئی ہے دیکھو گری جا رہی ہے گری جا رہی ہے آنکھیں بند کری جا رہی ہے یار یار جلدی ٹھیک ہو جا یار نہ کر آنکھیں تو کھولتی ہے ابھی شاید کمزوری کی وجہ سے لیٹ رہی ہے پتہ نہیں اب کیا وجہ ہے یار ٹھیک ہوتے 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 انڈ پہ چلے جاتی ہے پتہ نہیں یہ بچے ہوتے ہیں اس لئے زیادہ یہ کیا یار اس کو کیسے سٹ کر تھا ابھی اس کا وہ والا اس کا بھائی تو وہاں پر ہے وہ تو شکر اللہ کا ٹھیک ہے یار دوائی دی ہے شاید میں بھی گنودکی کی وجہ سے باس میں ٹھٹ ہو جائے ابھی ہے تو زندہ یار پتہ نہیں کیا بنتا ہے یار یہ دیکھو ساتھ تو گرائی جا رہی ہے گرائی جا رہی ہے انجیکشن بھی نہیں لگا سکتا اس وقت اس وقت کیا انجیکشن لگاؤں اس کو یار نہ کرو نہ کرو اٹھ جو آنکھیں نہ بند کرو آنکھیں نہ بند کرو اٹھ جو اٹھ جو جلدی سے ایسے نہ کرو اٹھ جا اٹھ جو چلو پاؤں پہ کھڑے ہوگے چلو تو اٹھ جو کہتے آنکھیں نہ بند کرو آنکھیں نہ بند کرو آنکھیں کھولو اٹھو نہیں یار اب نہیں لگتا کچھ اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک 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 ہے خوشی کا یہ سین ہے کہ میں نے ابھی تھوڑی جیرے پہلے نماز سے پہلے آپ کو اپنی ایڈیٹ کا حالات کے بارے میں بتایا کہ وہ اینڈ پر تھی یار ایسے ایسے گر رہی تھی الحمدللہ 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 شکر ہے میری اللہ پاک کی ساتھ کا میڈیسن دیئی تھی اس وقت اور اب آپ کو میں ایک گھنٹے کے بعد کی آپ کو سین دکھا رہا ہوں ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد کا سین دکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھو ماشاءاللہ یار یہ چیک کر رہے ہیں آپ پاؤں پر کھڑی ہے بڑے سکون کے ساتھ کھا بھی رہی ہے اور چل پھر بھی رہی ہے یہ دیکھو یار اللہ کا بڑا احسان ہے یہ ہے اس والی میڈیسن کا کمال یقین کریں اوٹسٹیننگ اس کا ریزلٹ ہے یار اللہ کا بڑا احسان ہے کہ یہ تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اینڈو کے آیا ہے جیسے گر رہی تھے ایسے ایسے اپنے سر کو نیچے رکھ رہی تھی آنکھیں بند کر رہی تھی اس سے یہ ہی لگتا تھا کہ یہ اب چند منوٹوں کی انشاءد میرے ہاتھوں میں اس وقت ویڈیو بناتے ہوئے ہی اللہ کو پیاری ہو جاتی لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے اس کو میں اٹھاتا رہا ہوں لیکن اس کے بعد ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد یہ حالت ہے یہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ تو بہت ڈیڑھ کی بات ہے میں نے اس وقت ویڈیو نے منای تھی جب اس کو میں اٹھایا تھا آنکھیں نہیں بند کر رہی تھی یہ پاؤں پر بیٹھی ہوئی تھی لیکن اب بلکل پرمیکٹ ہے کمزوری تو ہے وہ تو ایسا ایسا دور ہو جائے گی اور ابھی یہ خودی باہر بند کیا وہ تھا یہاں پر اس والے کیج میں بند کیا تھا ادھر سے کہیں سے نکل آئی ہے خودی ٹھیک ہے اب باہر آپ دیکھ رہے ہیں چیک کر رہے ہیں یہ دیکھو فریش پرابدم سوال کر دیا اللہ کرے نظر بچ سے بچائے نیکس بھی ایسا کچھ ہو نا ایسے ہی پرفیکٹ رہے ہیں سارا کچھ میڈیسن کی ضرورت ہی نہ پڑے اللہ کرے پرفیکٹ ہی رہے ہیں سارے لیکن اس نے کام آسان کر دیا ہے میرا نہیں تو میں نے ایسے نا اس حالت میں آتے ہوئے نا کئی اپنے پیٹ گھما دیئے ہیں اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں بس اب نہیں ہوگا انشاءاللہ اب شکر ایلا کا سیٹ رہے گا اب یہ ان کو میں نے کھولا نہیں ہے یہ اندر یہ سارے یہ سکون کے ساتھ اندر رہے ہیں آپ لوگوں کو بھی میں سجیسٹ کروں گا کہ یار آپ کی اگر مرگیوں کو ایسا کوئی سین بنتا ہے تو یار کائنلی یار اسی بھی پنسار کی کسی بھی میڈیکل صورت میں بھی ملتی ہو اب دیکھ جا کہ اس کو کہنا رانی کھیت کی گولیاں دے دیں یار نانی کھیت کی گولیاں اتنی سے ڈبی ہوگی اس ڈبی میں چھوٹے چھوٹے جیسے کہ ہومیوں پہتر کی دوائی نہیں لیتے ہم اپنی مٹھی دوائی چھوٹے چھوٹے گولیاں ویسی گولیاں ہوں گی آپ نے چھوٹے بچے کو دو تین دے دیں اور بڑے کو جو مرگی ہے پوری اس کو چار دے کے نا چھوڑ دیں انشاءاللہ آدھے پونے گھنٹے میں وہ فٹ ہو جائے گا چلنے پھلنے لگ جائے گا بھاگے گا یہ دیکھو کتنا بڑا تھا کدھر گیا یار تمہارے ساتھ والا بادشاہ کدھر گیا یہ ادھر آیا ہوا یہ بادشاہ اتنا بڑا تھا اس کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے وقت بھی ٹائم لگنا تھا لیکن یہ گھنٹے کے بعد اوکے ہو گیا تھا اور اب ایسے ایسے کڑوچ کڑوچ کی طرح باگا پھرتا ہے باگا پھرتا ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھو جی میں بند کرتا ہوں تو پھر باہر گھومتی پھرتی رہتی ہے جو جو یار دکھا تو تیرے کیا سین بن رہا ہے کوئی خوشکبری سنا دے اب کیا بات ہے یہ کیا لگا رہتا ہے اس کے پتہ نہیں کون کون سے رنگ لگے ہوتے ہیں ایسے ہی لگتا ہے جیسے بلڈ نکلا ہوتا ہے چلو شابش جاؤ کھیلو جوائے کرو یار اس والے نا لاکھے کا میں نے جوڑا لگایا تھا اس والی پیجن کے ساتھ لیکن یار پتہ نہیں کیا وجہ ہے موسم ایسا ہے میرے خیال سے کریز پر ہیں سارے کے سارے جانور پرندے جو ہیں نا کریز پر ہیں اس لیے یہ جوڑا نہیں لگا رہے ہیں میرے خیال سے ایسا ہی ہوگا ابھی کوئی بھی انڈا بھی نہیں دے رہا اور کسی کا جوڑا بھی نہیں لگ رہا اور دس دن ہوں گے پدنا دن ہوں گے اس کے بعد انہوں نے شروع کدنا ہے بریڈن سیزن ان کا ساٹھ ہو رہنا ہے گرمیاں کھٹم ہو گئی ہیں صدیاں شروع ہونے والی ہیں تو دیکھتے ہیں چلو اتنی دیر ریسٹ کرتے رہو یار آپ یہ والی کبوتری کا سین تھا اور دوسری والی کہاں پر ہے دوسری وہ اندر ہے پھیڑ رہی ٹھیک ہے یار اس دفعہ نا جو کبوتروں کی ہم نے بریڈنگ کروانی ہے نا موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا ان کو نا مچھر کارڈ کارڈ کے نا ان کے دانیں وغیرہ پورے بنا رہتے ہیں جیسے کہ آپ نے دکھایا میں نے وہ پنکی لگائی تھی اس کے اوپر اور اس کے آہ گندی آگئی ہے تو کرنے اپنا چلا جا 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 تو اس کی وجہ سے نا دانوں کی وجہ سے نا ٹوٹل ہی بچے پلے ہی نہیں سروائی بھی نہیں کر پایا سارے مر جاتے تھے اب اس کا ہم نے علاج جوننا ہے تاکہ ہمارے پیجنز کے بچے کوئی بھی نہ مرے اور ہمارے پاس کافی سارے پیجنز ہو جائیں آجا تُو اندر پھاس جاتا ہے تجھے کس نے کہا ہے ان کے پاس بیٹھا کر انہوں نے تے کھا لیا ہوتا ہے تم لوگوں نے ہلکا 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 کھانا ہوتا ہے پیچھے 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 چل پینکی پینکی اندر چل پینکی اندر چل پینکی اندر چل چلو شاپش پیٹا برا ہو آیا آپ لوگوں کا آجا آجا تُو بھی وائٹ والے چل 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 آہ بہرہ دیکھ لے پھر باگ گیا اندر کو یہ دوست کہہ رہا ہے کہ وائٹ والا ایک ریبٹ میرے سے اور لے لو میں سوچ رہا ہوں یہ اس کا پتہ چل جائے پہلے کنفرم کون سی ہے یہ فیمیل ہے یا میل ہے تو پھر آج یا کل میں نا ہم اسے لے کے آئیں گے انشاءاللہ ریبیٹ یا فیمیل یا میل لے کے آئیں گے میں چاہتا ہوں کہ بائٹ ہی بائٹ ہوں ہمارے پاس سارے کے سارے اور ایک ہم نا سنڈے والے دن نا ایک ہم ریبیٹ کا گوشت کھانے والے ہیں اور آپ کو بتائیں گے اس کو سارا سین دکھائیں گے کیسے ہم نے کھانا ہے کیسے اپنا ریبیٹ ہے اپنا ریبیٹ ہے اس کو حلال کریں گے حلال کرنے کے بعد ہم اس کو کھائیں گے انشاءاللہ لیلی یار تمہاں بڑی ہی میرے سے نا کیا کہ سنتی ہو تم اتنی تو اتنی گندی ہے نا گندی بچی ہے نا یہ دیکھو یہ تم آرام سے روٹی کھاتی نہیں ہے بہت کام روٹی کھاتی ادھر دیکھ ادھر دیکھ میرے پاس بات سن ادھر ہی پلوان آیا پلوان ہے بھاگا بھاگا آیا پلوان تو روٹی تو پوری کھائے کر یہ وائٹ فائٹ ہوئی جا رہی ہے اس کا نا کلر شیڈ ہو رہا ہے میرے خیال سے ابھی نا اس کا کلر ڈارک زیادہ ہو جائے نا پھر مزے کی بہت خوبصورت لگے گی یہ بھی بلیک ہو جائے یہ زیادہ براؤن ہو جائے اور یہ یہ وائٹ ہو جائے تجھے نہیں کہہ رہا کتنا ماشاءاللہ اب تم گھوم پھر رہی ہے انجوائے کر رہی ہے یار آپ کو یہ میجیک ہی لگا ہوگا کہ کیسا میجیک ہے یار اب وہ دیکھو خود ہی بھاگی پھین رہی ہے یار شکر اللہ پاکہ الحمدللہ 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 تم لوگوں کو اللہ حافظ کرتو اللہ حافظ ان کے یار دل کرتا ہے ان کے انڈے آئیں اور ان کو پھر میں بٹھاؤں کڑک پر اور کڑک پر جب بیٹھے تو چھوٹی چھوٹی جو ان کی ڈکس آئیں گی وہ بہت پیاری بڑی خوبصورت لگتی ہوتی ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ سردی جیسے ہی آتی ہے نا تو سردی کے ساتھ ہی انہوں نے انڈے دینے شروع ہو جانے ہیں اور پھر ان کا نا ہم بنوائیں گے یا کیمہ بنوائیں گے ان کے نکلوائیں گے ہم چوزے چھوٹے چھوٹے سے جیسے ہماری یہ سردیاں اتنی ایڈوینچر ہونے والی ہیں نا یار یقین کرو کیوں یہ تکس اور ہماری جو ہے نا سارے کیا نام ہے مرگیاں سب کے بچے آنے والے ہیں انشاءاللہ ہمارا پیٹ آوس بر جائے گا اور بھی نئے پیٹ لے گا ہیں گے آپ کی محبت کے ساتھ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک لازمی کر دیجئے گا اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب ہی کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ کل ابھی کے لیے لیلی کے ساتھ اللہ حافظ لیلی بھی کیمرے کی طرف دیکھ رہی ہے اللہ حافظ ادھر 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 وہ دیکھو ادھر کو اللہ حافظ اب نہ اس نے باغنا ہے دوسری چھت کی طرف ادھر والی ساتھ پہ چلے جانا انشاءاللہ ادھر گھومتے پھرنا ہے چل جا گھومتی پھرتی رہے ابھی ازادی ہے ابھی